انوار الحق کاکر نگران وزیراعظم کا چارٹ سنبھالتے ہی متحارک مجشہ سے مطالق آج اجلاس طلب کر لیا وزارت خزانہ، ایف بی آر اور مطالق ادارے وزیراعظم کو موشی صورتحال پر بریفنگ دیں گے آئی ایم ایف پروگرام اور آئندہ کے حکمت عملی پر بھی غور کیا جائے گا ملکی مجشہ سے مطالق مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا پیٹرولیو مصنوعاتی قیمتیں بڑھانے یا نہ بڑھانے کا فیصلہ بھی آج ہوگا وفاقی بیوروکریسی میں اکھار پچھار کا امکان تمام وزارتوں، محکموں اور ڈیوینس کے سربراہان کی فہرستے طلب نگران وفاقی کابینہ کے لیے مشاورت تیز جلیل عباس جلانی کو وزیر خارجہ حفیظ شیخ کو وزیر خزانہ بنائے جانے کا امکان گوھر اعجاز کو وزارت سنت و پیداوار کا کلمدان ملنے کی توقع وزارت داخلہ کے لیے شویب سڑل کا نام سامنے آ گیا احسن بھون زلفکار چیما اور سرفراز بکٹی کے نام بھی زیر غور جسٹس ریٹائر مقبول باکر سند کے نگران وزیرالہ نامزد وزیرالہ مراد علی شاہ اور اپوزیشن لیڈر دانا انسار کی رات گئی ملاقات میں اتفاق کیا گیا مقبول باکر آج نگران وزیرالہ کا حلف اٹھائیں گے گوانر کامران تسوری نگران وزیرالہ سے حلف لیں گے مقبول باکر کا کہنا ہے کہ مشکل حالات میں یہ بہت اہم ذمہ داری ہے کوشش ہوگی لوگوں کے مسائل حل کر سکے قانون اور آئین کے بالادستی قائم رکھنے کے لیے کردار آدھا کروں گا انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے ہم الیکشن کمیشن کی معاملت کریں گے بلوچستان کا نگران وزیرالہ کون بنے گا وزیرالہ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو اور اپوزیشن لیڈر ملک سکندر میں ڈیٹ لوگ برکران دونوں رہنماؤں کے پاس فیصلے کے لیے آج آخری روز مذاکرات کے پہلے راؤنڈ میں نگران وزیرالہ کے لیے حمل کلمتی شبیر منگل کہدہ بابر بیر نصیر بزنجو سمیت کئی ناموں پر غور کیا گیا دونوں رہنماؤں میں آج پھر ملاقات متوقع اتفاق کے رائے نہ ہونے پر معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس چلا جائے گا انوار اللہ کاکر مسلم لگ نون اور پیپلز پارٹی کی چوئیس نہیں پی پی اور مسلم لگ نون نے ڈاکٹر مالک پر اتفاق کیا تھا امیتہ نگران وزیراعظم غیر جانبدار قابینہ بنائیں گے الیکشن فری اور فیر ہوں گے پی ٹی آئی کے راہنماؤں شاہ محمود قریشی کی میڈیا سے گفتگو بولے جیل میں سہولیات چرمن پی ٹی آئی کا حق ہے جیل میں وکلا کو رسائی نہ دینا نہ انصافی ہوگی زیر حراست خواتین کو رہا کر دینا چاہیے ملک میں عام انتخابات ہوتے نظر نہیں آ رہے ہلکہ بندیوں کی بات ہو رہی ہے نئی ہلکہ بندیاں ہوں گی تو الیکشن وقت پر نہیں ہوں گے پی پی اور نون لیگ نے آئین کا جو حال کر دیا وہ سب کے سامنے ہے فواد چودری کی صحافیوں سے غیر اس میں گفتگو فواد چودری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کا فیصلہ محفوظ چوبیس اگست کو سنایا جائے گا فواد چودری نے ایک اور تحریری معافی نامہ جمع کرا دیا تحریری انصاف کو ایک اور بڑا جٹکا سبسام بخاری کا پارٹی چھوڑنے کا اعلان نومئے کے واقعات کے مضمت کہتے ہیں نہ کبھی تشدد کی سیاست پر یقین رکھا نہ رکھوں گا نہ ہی یہ کوئی طریقہ ہے یہ ملک ہمارا ہے ادارے بھی ہمارے ہیں ہمیں مل کر ملک کے لیے کام کرنا ہے شیمن پی ٹی آئی کی تین مقدمات میں درخواست زمانت خارج اسلامباد کی انصادات دہشتگردی عدالت کے جج ابو الحسنات ذلقر نین نے ادم پیشی پر فیصلہ سنا دیا پروسیکیوٹر کی طرف سے درخواست زمانت کی مقالفت کی گئی شیمن پی ٹی آئی کے خلاف تھانا کہنا میں دو اور تھانا مبھارکوں میں ایک مقدمہ ترچ ہے چیرمن پی ٹی آئی کی اہلیہ ورشا بی بی کی اسلام آباد کی سیشن عدالت میں پیشی چیرمن پی ٹی آئی اور ورشا بی بی کے خلاف نومے کے واقعات کی مقدمات کی زمانت چیرمن تریکن صاحب کی چھے مقدمات نے زمانت میں توسیق کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا چیرمن تریکن صاحب شامل تفتیش ہوئے جسٹ کا استفساد تفتیشی افسر نے جواب دیا ابھی اس جامل تفتیش نہیں ہوئے وکیل سلمان صفدر کی چیرمن پی ٹی آئی کو عدالت میں پیش کرنے کی استعداد اسلام آباد ہائی کوچھ کا کل شہر یار آفریدی کو پیش کرنے کا حکم ریپٹی کمیشنر اسلام آباد ایس ایس پی آپریشنز کو اختیارات سے ترجابوس پر شوکاز نوٹس جاری کل تک تین ماہ کے ایم پی اس کا ریکار طلب عدالت نے چیف کمیشنر اسلام آباد کو بھی پیش ہونے کا حکم دے دیا جسٹس بابر سکتار نے ریمارک سیئے کسی شہری کو حراست میں رکھنا ہے تو اس کی بجوہات دینا ہوں گی اسلام آباد ہائی کوچھ کا پی ٹی آئی رہنمہ شاندانہ کلزار کو بھی کل پیش کرنے کا حکم آئی جی اسلام آباد بھی طلب سابق وزیراعلا پرویس الہی کو کچھ دیر میں لاہور کے احتساب عدالت نے پیش کیا جائے گا ناب کے سپیشل پروزیکیوٹر بارس علی جنجوہ جسمانی ریمارک کے احتساب عدالت کے ایڈمن جج ناب کی درخواست پر سمات کریں گے آہات ہے عدالت کے باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات صحافی کو بھی اندر جانے سے رکھ دیا گیا نو مئی کوہنگا مارائی کے مقدمات سندھائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے انیس کارکنوں کی زمانت منظور کر لی ایک ایک لاکھ روپے کے مچھل کے جمع کرانے کا حکم جسٹس نعمت اللہ فلپورٹو نے ریمارک سیئے جو لوگ گرفتار ہوئے ان سے کیا برامد ہوا نو سو افراد احتجاج کر رہے تھے کس نے کیا اٹھایا ہوا تھا کسے معلوم ہوگا بھارتی یومِ ازادی پر مقبوضہ کشمیر میں یومِ سیاہ حریت کانفرنس کی اپیر پر مقبوضہ بادی میں شٹر ڈاؤن ہرٹال سری نگر ہنڈوارہ اور پون سمیت گئی اسلامِ گھروں پر سیاہ پرچم لہرہ دیے گئے شدید رد عمل دیکھ کر مودی سرکار کے اثار خطا وادی بھر میں انٹینیٹ بند کرتیوں نافس بھارتی فوج کی بھاری نفری تائینات بھارتی حکومت مظالم کے باوجود کشمیروں کا جذبہ آزادی دبانی میں ناکام رشال ملکہ بھارتی عوام سے سوال کہا کیا بھارتی عوام نے کبھی حکومت سے پوچھا ہے کشمیر پر کیوں قبضہ کر رکھا ہے جتنے مظالم کشمیر میں کیے گئے وہ پوری دنیا میں کسے پر نہیں ہوئے ادھر اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے احتجاجی مظاہرہ بارشوں سے دریاؤں میں پانی کی سطح بلند دریائے سطلوج اور بیاس پر بنائے گئے ڈیم بھر گئے دریائے راوی اور شناف سے متصل نالوں میں درمیانی درجے کا سلاب پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے آئندہ چوبیس گھنٹے میں بالائی علاقوں میں توفانی بارشوں کا امکان ہے بادل برسنے کا سلسلہ 23 اگز تک جاری رہے گا متعلقہ ازلاقی انتظامیہ کو الرڈ جاری کر دیا کیا ڈانلڈ ٹرمپ پر جورجیا کے انتقابات میں مداخلت کے الزام پر فرد جرم آئے سابق امریکی صدر کے 18 اتحادیوں پر بھی فرد جرم لگائے گئے اس تک آسا نے جورجیا میں 2020 کے انتقابات پلٹنے کے لیے ٹرمپ کی کوششوں کے ثبوت عدالت میں پیش کر دیئے دونالڈ ٹرمپ کے خلاب یہ چوتھا مجرمانہ مقدمہ ہے انگلینڈ کی ٹیسٹ ٹیم کے کپتان بن سٹوکس کا ون ڈے کرکٹ سے ریٹائیمنٹ واپس لینے کا اشارہ برطانوی میڈیا کے مطابق ریٹائیمنٹ واپس لینے کی صورت میں بن سٹوکس میڈل آرڈر میں بیٹنگ کر سکتے ہیں بن سٹوکس نے پچھلے برس ون ڈے کرکٹ سے کنارہ کشی کر لی تھی موسیقی